السلام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیم العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشرکون السلام علی سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و شفیع ذنوبنا ابل قاسم محمد اللہ 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 سبحانہ وتعالی فی شعنیه وما ارسلناکہ الا رحمتا للعالمین بلندر صلوات والا لئے طیبین الطاهرین المأسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین ذہب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهرون واللعنة الدائمة على عدائهم اجمعین من يوم ظلمهم إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجكم من بدون امہاتكم لا تعلمون شیعا وجعل لکم السمع والابسار والافعیدہ والافعیدہ لعلکم تشکرون صلوات سامین محترم دعا ہے کہ خالق قینات اب کی اس مجلس کو اپنی عبارت میں شمار فرمائے ہیں اور اس عبارت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے ہیں میرے ایک بھائی جو اس طالب مدرسے کے طالب علم ہیں جناب قوسر عباس صاحب ان کی مشیرہ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے ان کی اولاد کے لیے تمام مومنین خداوند کریم سے دعا گوہوں کے خالق قیناتی کو اولاد عطا فرمائے ہیں اپنی اپنی دعوں کی استجابت کے لیے برانتر صلوات اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد وقت واقعا بہت کم ہے مجھے پہلے پندرہ منٹ دیے گئے تھے پھر دس منٹ بتائے گئے ہو سکتا ہے دس منٹ اور بیٹھتا تو پھر پانچ منٹ رہ جاتے اور اور بیٹھتا تو شہر میں ویسے چلا جاتا بھارت نہیں گیا تاکہ تکبر میں شامل نہ ہو جائے کہ مجلس حسین میں آئے ہیں تکبر کا علاج کرنا ہے نہ کہ تکبر متکبر بن کر جانا ہے اس لیے یہاں پر عبادت سمجھ کر بیٹھا رہا اور عبادت سمجھ کر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں بسم اللہ میں نے جس آیتِ قریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اگرچہ یہ آیت بہت معانی رکھتی ہے لیکن جیسے عرض کیا کہ پندرہ سے دس منٹ ہو گئے ایسے ہی خواہش ہے اس پوری تفصیل کو جیسے کہ خطبہ خدیر کی پوری تفصیل کو من کنکو مولا ہو فہذا علی المولا میں سمیٹا جاتا ہے چاہتا ہوں کہ معصومین کے اقوال میں اس پورے مطلب کو سمیٹ کر پیش کروں بسم اللہ آیت میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں سے اس حالت میں پیدا کیا ہے لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے پھر مالک نے لطف کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَا وَالْأَبْصَارَ اس نے اللہ نے تمہیں کان عطا فرمائے آنکھ عطا فرمائی وَالْأَخْعِدَةَا اور دِل عطا فرمایا کیوں؟ لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ خدا اپنی مخلوق میں شکر گزار دیکھنا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ شکر پہلے نعمتیں ادا فرمائیں پھر شکر کا تقالہ کیا اور انسان کو ایک فارمولہ بتا دیا ایک قائدہ بتا دیا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی انعام کرے اس کا شکریہ ادا کرو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گی تو میں اور اضافہ فرماؤں گا اب یہی تین نعمتیں کان، آنکھ اور دل یہ ایسی تین نعمتیں ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ان تینوں نعمتوں کا مہداج ہے ہاں البتہ ان نعمتوں کے درمیان درجہ بندی ہے ہر نعمت دوسری نعمت کے برابر نہیں جو دل کی اہمیت ہے وہ آنکھ اور کان کی نہیں ہے ایسے ہی جو کان کی اہمیت ہے وہ آنکھ کی نہیں ہر ایک کا اپنا کام ہے لیکن مہدرم دل ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس جس کے پاس یہ دل ہو وہ کان اور آنکھ سے بے نیاز ہو جاتا ہے توجہ ہے نا میں نے جیسے عرض کی تفصیلات بہت ہیں جن کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا بس ہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت انسان کو معرفت کے تین وسیلی اعطا فرمائے ہیں توجہ ہے نا اللہ نے انسان کو کسی بھی چیز کی معرفت کے لیے تین وسیلی اعطا فرمائے ہیں کان آنکھ اور دل ہاں اس دل سے مراد یہ سروبری شکل کا دل نہیں جو انسان کے سینے میں دھڑکتا ہے بلکہ اس دل سے مراد دماغ ہے دل سے مراد عقل ہے دماغ ہے کہ عقل وہ نعمت ہے کہ معصوم ارشار فرماتے ہیں کہ اسی عقل کی وجہ سے انسان کو ثواب بھی ملتا ہے اور انسان عذاب کا مستحق بھی بنتا ہے چیز عقل ہے عقل فیصلہ کرتی ہے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اگر عقل نے حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کر دی اور استمیز پر عمل کرتے ہوئے حق کو حق سمجھ کر اپنا لیا اور باطل کو باطل سمجھ کر چھوڑ دیا تو اسی پر انسان کے لیے ثواب ہے لیکن اگر عقل کی مخالفت کر دے اور عقل نے جس کو باطل کہا ہے اس کو پورا نہ کرے توجہ کرنا عقل نے جس کو باطل کہا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لے اور حق سمجھ کر اپنا لے تو زہریں اسی پر عذاب ہوگا کیونکہ عقل کے دریئے سے یہ عذاب ہوگا عقل ہی ہے وہ کسوٹی جس سے انسان حق و باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے جتنی علوم ہیں ان کا تعلق عقل کے ساتھ ہے لیکن ہم جلدبازی میں میرا مطلب جو ہے میں طالب لاؤں میں کوئی تجربتار عالم دین نہیں کہ اپنے مطالب کو سمو سکوں چند الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سمیٹوں بس معصوم کا ایک ارشاد پڑھتا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے تمام لوگوں کے علوم علوم کو چار چیزوں میں پایا ہے توجہ کرنا بسم اللہ بسم اللہ میں نے تمام لوگوں کے علم کو چار چیزوں میں پایا ہے پہلی کونسی چیز ہے انتعارف رب بک توجہ کرنا انتعارف رب بک کہ انسان کو اپنے رب کو پہچان یہ وہ علم ہے جو نفترین علم ہے دوسری کا چیز ہے مَا دَا سَنَا عَبِك کہ تو پہچان کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اور تیسرے علم کیا ہے وَمَا دَا عَرَادَ مِنْكَ اور تو پہچان کہ اللہ کچھ سے کیا چاہتا ہے اور چوتھی چیز فرمایا وَأَنْتَعْرِفَ مَا دَا يُخْرِجُكَ مِنَا دِينَ انسان کو پہچان وہ کونسی چیز ہے جو تجھے تیرے دین سے نکال دینے والی ہے ماشاءاللہ بسم اللہ پہلا علم تیرا رب کون ہے دوسرا علم علم کہ وہ تجھ سے کیا چاہتا ہے دوسرا علم اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے چوتھا اس چیز کو پہچان جو تمہیں دین سے نکال دی ہے یہی اساس ہے چار چیزیں اساس ہے اللہ کو پہچاننا یہی نفع مند علم ہے اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے ہمیں کن کن نعمتوں سے آراستہ کیا ہے یہی بہترین علم ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے مصوم علیہ السلام کے اقوال مقدس ہمیں ملتا ہے جیسا کہ خود امیر الممنین علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا ہاں باز مقامات پہ کچھ عبارت جو ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربا توجہ کہ جو جتنا جتنا اپنے آپ کو پہچانے گا اتنا اتنا رب کو پہچانے گا توجہ ہے نا اگر توجہ ہے تو بلند تر صلوات پر اللہ علیہ السلام تو خدا واند کریم سے دعا کو ہوگی خالق کہنا ہمیں معصومین علیہ السلام کے کلمات کی روشن میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ